اگر وہ اس وقت یہ ڈیسائٹ کرنا چاہیں کہ چلیں آج جو چیز بنائی جا رہی ہے وہ آپ بھی افتار میں بنانا چاہیں تو بڑے آرام سے بہت ٹائم ہوتا ہے پانچ بجے کے بعد آپ کے پاس کہ آپ اپنے افتار کے لیے وہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فردانہ اسلام علیکم علیکم خوشاندید کہتے ہیں آپ کو جی پروگرام میں بڑا اچھا لگتا ہے آپ موجود ہوتی ہیں ایک اچھی طریقے سے جو ہے ڈیشز ہیں وہ تمام بنائی جاتی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کی کھانے افتار میں کھانے چاہیے کیا سمجھتے آپ کھانے تو سب رمضان میں آپ کو پتہ دہتر سب فرائیڈ آئیٹمز ہی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہیلپ پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ فرائیڈ آئیٹمز کا کم استعمال کرنا چاہیے آپ فروٹس کھائیں جس میں وارٹر انٹیک زیادہ ہوتا ہے فروٹ زیادہ کھائیں اس کے علاوہ فروٹ چارٹ ہوتی ہے وہ کھائیں چنوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سموسے اور رول اور پکوڑے روزانہ استعمال کریں اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ روزانہ افتاری ہی بنائیں آپ کھانے سے بھی اپنا روزہ افتار کر سکتے ہیں آپ نے کھجور کھائی پانی پیا نماز پڑی اس کے بعد آپ نے ڈائیکٹ کھانا کھا لیا بہت اچھی بات ہے یعنی آپ ہی دیکھیں کہ اگر کھجور میں ہی اتنی طاقت ہوتی ہے دو تین کھجور کھا کے آپ اس کے بعد پانی پی لیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھوگ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو کچھ اور کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس قدر توانہ ہوتی ہے جو کھجور ہوتی ہے اچھا آپ سہری میں بھی اگر ایک یا دو کھجور کھالیں پورا دن آپ ایکٹیو رہتے ہیں آپ کو ذرا سا بھی لگتا نہیں ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ مطلب فرائٹ چیزوں کے علاوہ یا فروٹس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم افطار میں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آج میں بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بیک پالر جو ہیں دہ ٹرو پاسٹا کے ان کے نام سے ہے اور بڑی زبردست جو ان کی ٹو این ون ریسیپیز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انگریڈینٹس بھی کتنے کم ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میکرو میز میں کیا فرق ہے پاسٹے میں کیا فرق ہے فرق کچھ نہیں ہے صرف شیپس کا فرق ہوتا ہے ورنہ سیم ہے ورنہ سیم ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ شیپس اٹریکٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی کوئی شیپ لے لیا کبھی کوئی شیپ لے لیا تو وہ شیپس کا فرق ہوتا ہے ویسے ٹیسٹ سب کا ایک ہی ہوتا ہے ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے جیسے اب یہ بیک پارلر کا جو سپائرل ٹری کلر میکرونی ہے یہ ٹری کلر میکرونی ہے یہ جو ہے یہ مکرونی جو ہے یہ تین مختلف کلروں میں ہے اور یہ سپائرل شیپ مکرونی یہ بھی سیم وہی ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ ہوئی ہوگا ٹکہ مکرونی اس میں الگ ہے بچے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں لیکن سب سے زیادہ جو مزدار چیز لگتی ہے وہ یہ الیبو شیپ جو مکرونی ہوتی ہیں یہ بڑی دوری یہ تو ٹویسٹڈ ہے لیکن ویسے اگر پیچزا کے ساتھ جو سالڈ ملتی ہے اس میں بھی جائیں یہ ہی جونڈ رہا ہوتا ہے کیلئی ہے ایل بو مکرونی مل جائے ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں آپ مطلب یہ پاسٹا بھی آج کل بڑا دبردست طریقے سے کھائے جاتا ہے اچھا ایک وہ پاسٹا ہوتا ہے جو کریمی ہوتا ہے جس میں جو جو وائٹ کلر اس پر کریمی ساوس ڈال کے بنایا جاتا ہے تو وہ کیسا پاسٹا ہوتا ہے آپ کونسا پاسٹا بنانے جا رہی ہیں میں جو آج بنا رہی ہوں میں بیک پالر کا بنا رہی ہوں جو کہ ہیں اٹروپ پاسٹا ایکسپرٹ یہ سپائسی پاسٹا ہوگا ویڈ ویڈیٹیبلز جی ویڈ ویڈیٹیبلز ہوگا جو ہم ہوت ان سار چکن بناتے ہیں ہوت ان سار سوپ پیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بیک پالر کا ہوت ان سار نوڈلز اچھا 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 مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاسٹا جس میں بعض دفعہ مشروبز بھی ڈالے ہوتے ہیں اور وائٹ ساوس میں بنایا جاتا ہے کریمی ہے اس میں کریم ڈال کے اور یہ چیزیں کر کے وہ کیسے بنایا جاتا ہے یعنی ایک طرف پاسٹا بھی ہوتا ہے ساتھ میں کریم بھی ہوتی چیز بھی اوپر سے ڈال دی جاتی ہے کیا بتائیں گی اس میں اچھا اس میں بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بیک پالر کی کولیٹی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنے بھی اٹیلین کھانے ہیں جو ریسٹران میں آپ کھاتے ہیں اس کے مزے جو بیک پالر ہے وہ گھر پہ لا چکے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ گھر پہ لے کر آئے ان کے سارے پروڈکٹس اور اس میں جو آپ کو اٹیلین لزانیا ہے جس میں وائٹ ساوس کا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کو ملے گا اس میں بھی ایک وائٹ ساوس کا استعمال ہوتا ہے جو وائٹ ساوس کی لیئر لگتی ہے تو اس میں بھی وہ جو آپ کو ریسٹران میں فلیور ملتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بناتے ہیں تو گھر میں تو ہمارا وائٹ ساوس بنتا ہی نہیں ہے جو ہم ہوتیل میں جا کے کھاتے ہیں لیکن بیک پالر نے آپ کا یہ مسئلہ بھی آسان کر دیا ہے کہ انہوں نے وہی ٹیسٹ آپ گھر میں لا سکتے ہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ کو بالکل بھی ریسٹران جانے کی ضرورت نہیں ہے چلے پھر آپ بس انگریڈینٹس بتائیں اور اس ریسٹی کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ شف فردانہ جی جناب یہاں میں بنا رہی ہوں آج بیک پالر کا ہوت ان سار نوڈلز بنا رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیک پالر جو ہے ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہوتیل ان کے سارے مزے جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے اور ان کی بڑی رینج ہے جس میں ٹونٹی سکس ریسپیز ہیں ٹو ان ون اور آپ آرام سے لے کر آئیں گھر میں اس کو بنائیں اس کو انجوائے کریں یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس آپ کو کاؤنٹر پہ نظر آ رہے ہوں گے صرف ویجیٹیبل ہے چکن ہے اور اس کے علاوہ ہم جو یوز کریں گے ہم یوز کریں گے بیک پالر کا ہوت ان سار نوڈلز کا یہ پیکٹ میرے پاس ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ آپ کو پیکٹ نظر آ رہا ہوگا اور اسی میں ہی آپ کو نوڈلز بھی ملیں گے اسی میں ہی آپ کو اس کا سپائس ساشے بھی ملے گا سب کچھ اس ایک پیکٹ میں موجود ہے ٹو ون ون پیک ہے ان کا بیک پالر والوں کا اور میں جب یہ بناوں گی تو یہ یقین جانے آپ اتنے مزے کا بنے گا اور یہاں میں نے کہا کیا پانی بوائل کرنے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا تاکہ تاکہ ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ بوائل ہوتے رہیں ساتھ ساتھ پانی یہاں میں نے بوائل کرنے رکھا تھا اس میں میں ساتھ ساتھ ایٹ کر دیتی ہوں نمک ٹھیک ہے نمک میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں اب اس میں پیکٹ کھول کے ایٹ کر دوں گی جو ہمارے یہ ہوت ان سار نوڈلز کا پیکٹ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس میں سے ان کا نکلا ہے ساشے جو سپائس ساشے ہے اور یہ نوڈلز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے نوڈلز لیے ان کو کرنا ہے آپ نے ہاف اور یہ آپ نے ڈیریکٹ اس کو پانی میں ایٹ کر دینا ہے سالٹ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون آپ اس میں سالٹ ایٹ کر دیں اور آپ کو اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے سب کو پتا ہے کہ پاستہ کس طرح کوک ہوتا ہے اور اگر نہیں پتا تو آپ بیک پالر کا جو پاستہ ایکسپرٹ ہیں ان کو اس کو گھر میں لے کر آئیں تو آپ آرام سے اس کی ساری انسٹرکشنز جو ہیں یہ آپ کو پیچھے لکھی بھی ملیں گی یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو انسٹرکشنز نظر آ رہی ہوں گی ترکیب ہے اجزہ تمام چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ بنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو اس کے علاوہ جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں میرے پاس یہاں پہ بونلیس چکن ہے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور کتنی ہے یہ تین سو گرام بونلیس چکن ہے اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کیوبز میں ہم نے کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ شملہ مرچ میں نے لین تھی دو عدد اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا پیاس تھی اس کو بھی میں نے ایک عدد اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ٹیمارٹر تھا اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس گارلک ہے چوپ باریک اس کو بھی میں نے فائنلی چوپ کر لیا تھا یہ ون ٹی سپون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے جو نودلز ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں اس میں میں نے سالٹ ایٹ کر دیا اس کو تھوڑا سامنے مکس کروں گی تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور جب یہ بوائل ہو جائیں گے پھر ہم اس کو سٹرین کریں گے یعنی چھانیں گے اور چھاننے کے بعد اس کو ہم پھر اس کا جو سوس بنائیں گے اس میں ہم اس کو ایٹ کریں گے ایک چیز اور میں روزانہ سوچتی ہوں کہ میں بتاؤں گی لیکن میں بھول جاتی ہوں وہ چیز یہ کہ روزانہ آپ جو میرے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے مزے مزے کے کلرز میں پہن کے آ رہی ہوں آج کل اور اتنی گرمی ہے اور اتنی گرمی میں لون کے علاوہ دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کوئی فینسی یا کچھ اس طرح کا کوئی کپڑے پہنے یا کوئی فینسی کپڑے پہن کے آئیں تو یہ جو میں وارڈروب پہنتی ہوں یہ مجھے دیا ہے رانہ آرٹس نے ان کا فیس بک پیج لنک جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہے اس کا لوگو چل رہا ہے آپ ان کے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں وہاں جا کے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے وہاں پہ وہاں سے آپ ان کے ہر طرح کے ان کے پاس کپڑے ہیں فینسی بھی ہیں فارمل کیجول جو آپ کا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں ان کے بڑے مزے مزے کے کلر ہیں جو انہوں نے پورے رمضان کے لیے مجھے دیئے ہیں اور میں روز آنا یہاں پہ آتی ہوں ایک نیا جھوڑا پہن کے اور تھینکیو رانہ آرٹس کے آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ یہ وارڈرو پروائیٹ کیا ہے اچھا یہاں پہ بیک پالر اٹرو پاسٹا ایکسپرٹ جن کے ہم بنا رہے ہیں ہوت ان سار نوڈلز نوڈلز یہاں پہ بوائل ہو رہے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ لے کے آئے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بنا رہی ہوں بیک پالر جو ہیں اٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ان کا ہم بنا رہے ہیں ہوت ان سار نوڈلز بنا رہے ہیں جو بڑے ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے بہت جلدی بنے گی یہاں میں نے ساوس پین رکھا ہے اس میں میں کیا کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اوائل اور اوائل کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی جو میرے پاس یہاں پہ چوپٹ گارلک ہے ون ٹی سپون یہ اس میں چلا جائے گا اچھا گارلک کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا ساٹے کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے جو میرے پاس کیوبز میں کٹیوی تین سو گرام بونلس چکن تھی یہ اس میں چلی گئے یہ ڈال کے ہمیں اچھا سا فرائی کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر اچھا سا اس میں چینج ہو جائے اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی جو ہمارا ہوت ان سار ساشے نکلا ہے اس میں مسالے کا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیک پالر کی بہت بڑی رینج ہے ان کے کیچپ بھی ہیں چلی گارلک سوس بھی ہے تو وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے کیچپ اس میں جائے گا ابھی میں کیا ایٹ کریوں میں نہیں کھول لیا تھا بریک میں ان کا جو ساشے ہے ہوت ان سار نوڈلز کا وہ میں اس میں ایٹ کروں گی یہ اس میں چلا گیا ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی میرے پاس یہاں پانی رکھا ہوا ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تقریباً دھائی سے تین کپ کے قریب پانی چلا گیا اس میں پانی ڈال کے ہمیں اتنا کپ کرنا ہے کہ یہ اچھا سا جو ہے چکن بھی ہماری ٹینڈر ہو جائے مسالہ بھی اچھا سا جو ہے وہ مکس ہو جائے اور ایکس میں ایک گاڑا پان آ جائے کیونکہ ہمارا جو یہ ہوت ان سار بیک پالٹ نوڈلز ہیں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اس میں کون فلار جتنے مسالے ہیں وہ تمام چیزیں ایڈ ہیں ایسا آپ کو بالکل بھی نہیں کرنے کی ضرورت کہ ہوتا ہے نا گھر میں جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک طرف سے بلیک پپر پاوڈر نکالنا ہوتا ہے ایک طرف سے سالٹ نکالنا ہوتا ہے ایک طرف سے چکن پاوڈر نکالنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس ایک پیکٹ میں موجود ہے ٹو ان ون باکس ہے یہ اور اسی طرح ان کی اور بھی بے شمار ریسیپیز ہیں ٹونٹی سکس ریسیپیز ہیں جو انہوں نے لانچ کی ہیں ٹو ان ون کی اور اس میں مختلف ذائقے ہیں جو آپ اپنے گھر لا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں رمضان میں اسے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہی تھوڑا سا اس میں بوائل آجائے پھر میں کیا اٹ کروں گی یہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے پیچھے بیک پارلر کا یہ آپ کو کیچپ نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں بیک پارلر کا کیچپ ہے یہ میں اس میں اٹ کروں گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہم بیک پارلر کا کیچپ اس میں اٹ کریں گے ذرا سا اس میں بوائل آجائے بوائل آنے کے بعد ہم اس میں کیچپ اٹ کریں گے جو ہمارے پاس ویجی ٹیبلز ہیں یہ ہم ایٹ کریں گے اور جب وہ اچھی سی ایک دو بوائل آنے کے بعد پھر ہم اس میں کیا کریں گے اپنے جو نوڈلز ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے ہم لوگ اکثر گھر میں بناتے ہیں نا ہوت ان سار چکن بناتے ہیں فرائیڈ رائز کے ساتھ بنا لیا یا ہوت ان سار سوپ بنا لیا لیکن میں نے بھی یہ فرس ٹائم دیکھا ہے کہ ہوت ان سار نوڈلز جو ہیں وہ ریسیپی بیک پالر نے لانچ کی بیک پالر کی ریسیپی ہے جو ان کی ٹوٹی سکس ریسیپیز ہیں اس میں سے یہ ایک ریسیپی ہے اور میں ضرور اس کو جو ہے وہ آج بنا رہی ہوں اور ان کی میں نے ویسے تو ڈیفرنٹ ریسیپیز ٹرائی کی ہیں اپنے گھر میں بھی لیکن آج میں یہ فرس ٹائم جو ان کا ہوت ان سار نوڈلز ہیں یہ میں ٹرائے کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر لے کر آئیں اس کو بنائیں اور زندگی اپنی آسان کریں اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو دوسرا جو ہمارا سٹوو ہے اس پہ آپ کو نظار آ رہا ہوں ایک ساوس پہن اس میں میں نے ایک کپ پانی رکھا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ بیک پالر کے ساتھ ساتھ میزان بھی ہے اور میزان کی جو چائے ہے وہ ہم بنائیں گے آج یہاں پہ اپنے شو پہ تو یہ دیکھیں یہ میزان کی الٹرا رچ جو ہے وہ چائے ہے میرے پاس اس کو میں اوپن کروں گی چائے ہماری یہاں پہ جو پانی ہے وہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے میں اس میں پتی ایٹ کروں گی اور آپ ذرا سی پتی میں بڑی اچھی سٹرانگ چائے بنا سکتے ہیں اوہرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ساری پتی ڈال دیتے ہیں پھر بھی وہ کلر نہیں آتا وہ خوشبو نہیں آتی وہ سٹرانگنس نہیں آتی جو ہمیں سٹرانگ چائے چاہیے ہوتی ہے روزے کے بعد کی تھکن جو ہے وہ اتر جائے اور آپ فریش ہو جائیں تو اس کے لیے آپ استعمال کریں میزان کی الٹرا رچ چائے جو میں آج یہاں بنا رہی ہوں اس کو ہم اوپن کریں گے اس کو ہم اوپن کریں گے اور میں نے ایک کپ کا جتنا جو ہے وہ لیا ہے پانی اس میں میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون پتی الٹرا رچ کی میزان کی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو ہم یہی واپس رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا میں ہلکی آج پہ چائے کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے رکھوں گی کہ یہ پکے اور دم پہ آجائے تاکہ ہماری چائے جو ہے اس میں اچھی سی خوشبو آجائے ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دے دیں اور یہاں پہ جو ہمارا ہوتنس آر جو نوڈلز ہیں وہ یہاں پہ کوک ہو رہے ہیں اس کو میں کوک کر رہی ہوں اس میں میں ایٹ کروں گی اس اس پہ اس ٹیج پہ کیچپ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں ایٹ کروں گی اس میں بیک پالر کا کیچپ یہ اس میں ایٹ ہو گیا اچھا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کوک کرنا ہے اتنا کہ تھوڑا سا یہ تھکنس کی طرف آجائے جب یہ تھکنس کی طرف آجائے گا پھر ہم کیا کریں گے پھر میں اس میں سبزیاں ایٹ کروں گی جو میرے پاس یہاں پہ کیپسکم ہے پیاز ہے ٹیمارٹر ہے یہ ہم ایٹ کریں گے اس میں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بیک پالر ہے وہ اٹیلین آٹومیٹک اٹیلین پلانٹ پہ تیار کیے جاتے ہیں پاسٹاز اور اس کے علاوہ ان کی ٹوئنٹی سکس ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں ٹو این ون جو آپ گھر لاکے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس میں ٹکا میکرونی ہیں اچاری میکرونی ہیں اس کے علاوہ جو میں آج بنا رہی ہوں ہاتن سار نوڈلز یہ ہیں چکن چلی ہے بہت ساری ان کی رینج ہے بہت بڑی رینج ہے جو آپ اس کو پورے رمضان اس کو انجوائے کر سکتے ہیں گھر لاکے اور آپ کو بتا ہے کہ پورے پاکستانے جو بیک پالر کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے دب ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ تو ان کا کوئی مقاولہ نہیں ہے ان کی اچھا ان کی آپ کو وہ بھی ملے گی جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ جو ویٹ چاہت سمجھتے ہیں کہ ہم اگر نوڈلز یا پاس تک آئیں گے تو ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا ان کے بران نوڈلز بھی ہیں یعنی ویٹ ہول ویٹ نوڈلز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں تو اگر آپ یہ وائٹ نوڈلز نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ وہ والے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں یا جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں وہ والے نوڈلز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگی کہ بیک پالر والوں نے جو ہے وہ جو ہیل کانشیس لوگ ہیں جو تھوڑا سا بھاگتے ہیں کہ نہیں اس چیز سے ویٹ بڑھ جائے گا یا ویٹ گین ہو جائے گا ان کا بھی خیال رکھا ہے ساتھ ساتھ ہول ویٹ جو ہے وہ ان کے سپیگٹیز موجود ہیں نوڈلز موجود ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ہیل کانشیس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ بھی کوک ہو رہی ہے اور یہ باہستہ استہ جو گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں میں تھوڑی دیر بعد ایٹ کروں گی چملا مرچ پیاز اور ٹیمارٹر میں لاسٹ میں ایٹ کروں گی کہ ٹیمارٹر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ڈالتے ہیں تو وہ سوگی ہو جاتے اور سبزیاں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ نے بہت زیادہ پکانی نہیں ہے کوئی بھی چاہے آپ چائنیز ریسٹورانٹ بنایا چاہے آپ نوڈلزیں بنایا آپ کی سبزیاں جو ہیں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کرنچی رہنی چاہیے موں میں کرنچ آنا چاہیے ورنہ میں نے بہت سارے لوگ چائنیز میں بھی سبزیوں کو اتنا پکاتے ہیں کو بلکل سوگی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے بڑے زبردست سے جو ہیں وہ بیک پالر کے ہم ہوتن سار نوڈلز بنا رہے ہیں اور ہمارے ویورز جو ابھی اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہے یا جس کسی بھی وجہ سے یہ سیگمنٹ اس سے ان سے مس ہو گیا ہے وہ رات کو میٹرو ون نیوز کے چینل پر لذت ویڈ میٹرو ٹائپ کیجے گا آج کی ڈیٹ ڈالے گا اور آپ یہی پروگرام رات میں جو کوکنگ کا سیگمنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں رات کو یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کی ان کو بتا دیتی ہوں کہ آج میں بنا رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بیک پالر جو کہ میرا بھی فیوریٹ ہے اور ان کی ریسیپی سے آج ہم بنا رہے ہیں یہ ہورٹن سار نوڈلز اور ہورٹن سار نوڈلز جو ٹو ان ون کا پیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ریسیپی آپ کو ملیں گی ڈیفرنٹ فلیورز آپ کو ملیں گے آج میں جو فلیور بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں ہورٹن سار نوڈلز اور اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا اور کیوبز میں تھی وہ اس کے علاوہ ہم نے شملا مرش دو چھوٹے سائس کی لی تھی اس کو بھی کیوبز میں کر لیا تھا پیاس تھی ایک درمیانے سائس کی اس کو بھی ہم نے کیوبز میں کر لیا تھا ایک بڑا ٹیماتر تھا اس کو ڈی سیٹ کر کے یعنی بیج نکال کے ہم نے اس کو بھی کیوبز میں کر لیا تھا ٹھیک ہے سبزیوں کو ہم نے کیوبز میں کر لیا دو جوے یعنی دو کلووز میں نے گارلک کے لیے تھے اس کو میں نے فائنلی چوپ کر لیا تھا بلکل باریک پھر میں نے کیا کیا میں نے پین میں دو سے تین ٹیبل سپون اوئل ایٹ کیا اوئل ایٹ کرنے کے بعد میں نے گارلک اس میں ایٹ کیا اس کو ساٹے کیا ساٹے کرنے کے بعد میں نے جو چکن تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کی اس کو ہم نے اچھا سا فرائی کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم نے کیا کیا جو میرے پاس یہ بیک پالر کا ٹو این ون ریسیپی میں سے جو یہ ساشے نکلا تھا اس کے مسالے کا وہ میں نے پورا پیکٹ اس میں ایٹ کر دیا تین کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا اور ہم نے اچھا سا مکس کیا اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے تھری ٹیبل سپون کیچپ بھر کے وہ ہم نے ایٹ کیا اور ہم اس کو کوک کر رہے ہیں اتنا کوک کرنا ہے کہ چکن آپ کی اچھی ٹینڈر ہو جائے گل جائے اور آپ کا سوس بھی جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑے پن کی طرف آجائے تھوڑا سا سوسی ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ پک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو دوسرا سٹوف تھا اس میں میں نے کیا رکھا تھا سوس پین میں ایک کپ میں نے پانی لیا تھا اس میں میں نے کیا چیز بنا رہی ہوں آج میں آج کیونکہ ہمارے ساتھ میزان بھی موجود ہے تو میزان کی جو الٹرا رچ چائے ہے جس کی افتار کے بعد بہت ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں جو انرجی دے اور ہمیں ہماری جو آنکھیں کھول دے ہوتا ہے نا پورے روزے میں بلکل گرے پڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں نیندیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں تو جب آپ میزان کی الٹرا رچ چائے بنائیں گے افتار کے بعد اور آپ وہ پییں گے تو اتنی سٹرونگ ایک تو چائے کم پتی استعمال ہوتی ہے سٹرونگ چائے ہے اور آپ کو یہ انرجیٹک کر دے گی آپ کو جگہ دے گی تو آج ہم آپ کو یہ بنا کر دکھائیں گے میزان کی الٹرا رچ چائے یہاں پہ ہماری سوز جو ہے وہ گاڑی ہو چکی اب اس اسٹیچ پہ میں کیا کروں گی میرے پاس جو یہ کیپسکم ہے یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی پیاز یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں ایک بوائل آ جائے پھر میں کیا کروں گی میں اس میں اٹ کروں گی ٹیمارٹر جو ہمارے ٹیمارٹر جو ہمارے ٹیمارٹر چاپٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوڈلز بوائل ہوئے تھے یہ میں اس میں اٹ کر کے اس کو اچھا سا مکس کروں گی اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ آپ نے دیکھا کتنی جلدی بننے والی ریسیپی آپ لوگوں کے سامنے کیا انگریڈینٹس تھے کاؤنٹر پر کچھ بھی نہیں تھے آپ کو صرف سبزی لینی ہے چکن ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے بیک پالر دہ ٹرو پارستہ ایکسپرٹ جو ہیں ان کا میں نے استعمال کیا ہے آج ہوت ان سار نوڈلز یہ آپ کے پاس گھر میں لازمی ہونا چاہیے ان کے ٹونٹی سکس زائکے موجود ہیں ٹونٹی سکھ زائکے ہیں فلیورز ہیں آپ اپنی من پسند فلیور گھر لے کر آئیں اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور میں تو کہتی ہوں ٹونٹی سکھ زائکے ہی آپ اپنے گھر میں لے آئیں کیونکہ ابھی رمضان واقع ہے ٹونٹی سکس روزیں ہیں میرے خال سے تو آپ پورے روزوں میں ایک ایک فلیور اگر ٹرائے کریں گے تو بڑا زبردست آپ کا رمضان گزے گا اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی آپ کو کھانے کو ملیں گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں اٹ کریں ہوں جو میرے پاس ٹومیٹوز تھے یہ چلے جائیں گے ٹیماتر ڈال کے آپ کو اس کو کک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کیا اٹ کروں گی میرے پاس جو یہاں پہ ان کے نوڈلز تھے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں ٹھیک ہے نوڈلز ڈال کے میں کیا کروں گی جو میں پاس یہ فوک ہے اسی سے میں اچھا سا مکس کروں گی فول کر دوں گی پورے سوس میں اور آج جو ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب سے میں نے ککنگ رمضان سے پہلے سے سٹارٹ کیوئی ہے تو کلاسک ہمارے ساتھ ہے کلاسک کچن ویر کے جو برتن ہے اس میں ہم اپنی ککنگ کرتے ہیں آج بھی میں کلاسک کچن ویر کے جو سوس پین ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں آج اپنا ہوت این سار نوڈلز اور یہ زبردست سے ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کا میں کروں گی چولا بن اور ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ کریں گے سائٹ پہ تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن دکھا سکیں آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک اپنی ڈش لے لیتی ہوں جس میں ہم نکالیں گے اپنا نوڈلز اس میں نکال لیتا ہے اس میں ہم اپنے نوڈلز نکالیں گے اور ایک چیز اور ہے میرے پاس جو میں لے کر آئی تھی اس کی ڈیکوریشن کے لیے اس کو ہم رکھیں گے یہاں پہ اس طرح سے اور اس کو ہم کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ نے دیکھا سبزیوں کی کلر ویسے ہی کھلے کھلے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ ان کا کلر ہلکا ہو گیا ہو یا سبزیاں جو ہیں وہ آپ کی سوفٹ ہو گئی ہیں اس طرح سے یہ ہم نکالیں گے اس کو یہاں یہ دیکھیں جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اور مزیدار ریسیپی ہے بڑے بچے سب آپ کے گھر میں اس کو انجوائی بھی کریں گے اور آپ کو ملے گا ڈیفرنٹ فلیور اور یہ ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے اپنی چائے کی طرف جو ہم چائے بنا رہے ہیں چائے میں نے بلکل سلو فلیم پہ رکھی وی ہے اچھا مجھے ہسی اس لیے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں ویڈاوٹ شوگر چائے پیتے ہیں اور میں بھی پیتی ہوں ویڈاوٹ شوگر لیکن زائے سے بات ہے ابھی تو پی نہیں سکتے ہم پییں گے افتار کے بعد اور افتار کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ الٹرا رچ چائے جو بنائیں گے نیزان کی یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور سبزیوں کا آپ کلر دیکھیں اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہوگا ویسے ہی کلر ہے کوئی خراب نہیں ہوا ہے کلر اور اس کو میں تھوڑا سا ٹیشو سے ساف کروں گی ڈش کو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو تیار ہو چکا ہے ہوتن سار نوڈلز یہ دیکھیں اور یہاں میں رکھ دیتی ہوں یہ باکس بھی تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ہوتن سار بنایا ہے نوڈلز اچھا یہاں ہماری چائے جو ہے وہ بن چکی اس میں میں کیا کروں گی دودھ ایٹ کروں گی اپس اس طرح سے اور میرے پاس یہاں کپ ہے اس میں میں چائے نکالوں گی ہاں ہماری جو میزان کی چائے ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھا ہماری دونوں ریسپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں چائے تو خیر فٹا فٹ بن جاتی ہے جو ہم نے میزان کی ایلٹرہ رچ چائے بنائی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹس ہیں اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ان کی بڑی زبردست ریسپیز جو انہوں نے ٹونٹی سکھ ریسپیز اپنی انٹروڈیوز کروائی ہوئی ہیں ٹو این ون ریسپیز جھٹ پٹ بننے والی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیک پالر والوں کا کہ ایک تو ککنگ انہوں نے بڑی آسان کر دی ہے چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں چاہے وہ ورکنگ مومن ان سب کے لئے ککنگ بہت آسان ہو گئی ایک فن یعنی آپ ہستے کھیلتے جو ہیں وہ بیک پالر کی ریسپیز سے ککنگ کر سکتے ہیں اور آپ پا سکتے ہیں ریسٹرانٹ جیسا سٹائل گھر پہ تو یہاں پہ ہمارے بیک پالر کے ہارٹن سار نوڈلز تیار ہو چکے ہیں چائے ہماری تیار ہو چکے ہیں امید ہے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ